اس کا اچانے ہاں سندو مسلمانسی کی دھات زندہ بھار سندو مسلمانسی کی دھائیں سندو مسلمانسی کی دھائیں سندو مسلمانسی کی دھائیں سندو مسلمانسی کی دھائیں سندو مسلمانسی کی دے میں پردان جی سے پوچھوں گی کہ ان کا علاج وغیرہ میں کوئی دکاوٹ یا کچھ کوئی چیز ایسی جو ان کو ضرورت ہو وہ پوچھوں لیکن پھر یہ سوچا کہ کھالی ہاتھ اپنی بہنوں کو کیا ملا جائے لوڑی لوڑی اور مکر سنکرانتی کا توہار ہے اور ایک چھوٹی سی بینٹ میں نے بہنوں کے لیے ایک ایک سویٹر اور ایک کمبل لیا ہے میں نے تو یہ میری میری نشانی سمجھ کے انہوں نے سب نے تو گول کی اور مجھے بہت آشربات دیئے اور اس کے ساتھ ہی میں یہی پراتھنا کروں گی ایشور سے کہ جل سے جلد ان کا جو بھی کوئی چھوٹا موٹا رول ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور آج یہی دعا کروں گی میں اپر والی سے کہ یہ سب بہنیں دل کوئی تنگرست اور سوست ہو کے تو اس کشت آشرب سے بہر رکھ لے تاکہ بردان جی کو بھی موقع ملے اگر کوئی رہ جائے ان کی سیوہ کرنے کا بردان جی کو موقع ملے اور میں پردان جی کو بھی بہت بہت شچت پرنان کرتی ہوں کہ جو اتنا سیوہ دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے مدر ٹیریسہ جو اتنی مہان سوشل ور کرتی ہیں اور وہ خاص کر کے کچھ لوگیوں کے لیے ان کی سیوہ کے لیے مانی جاتی ہیں پورے ورلڈ میں اور یہ پردان جی کا بہت بہت میرا نمن ہے کہ جنہوں نے یہ بہر اپنے کندوں پر اٹھایا ہے اور یہ سب ان بہنوں کی سیوہ کرتے ہیں تو میں پربو سے یہی دعا کروں گی اوپر والے سے یہی دعا کروں گی بائی گروہ جی سے یہی دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ وہ ان کو ساکھ دے اور وہ اس آشرم کی سیوہ لگن سے کرتے رہے ہیں موسیقی 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 دنیا موسیقی 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 موسیقا موسیقا ایک ھٹکو سامنے آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے کیس دن و دن بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے شہر میں بھی دن و دن کیس بڑھتے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر ہمارے بپار منڈل نے ایک نیر لے لیا ہے نو ماسک نو سیر جو ماسک نہیں پہن کر آئے گا اس کو ہم اپنے دکان کے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے یا پھر ہم اپنی دکان سے آپ خود اس کو ماسک دیں گے اس کے بعد ہی ہم انٹر کرنے دیں گے اور اسی طرح ہم سب ہی سے یہی نویدن کرتے ہیں کہ ویکسن لگاؤ کرونا بگاؤ دو گچ کی دوری ویکسن ہے جنوری یہ ہمارے لیے ایک بہت جنوری میسیج ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ بھائی ویکسن لگاؤ اور کرونا بگاؤ بپار منڈل کی طرف سے سب ہی دکانداروں سے یہ انروت کیا جاتا ہے اور ہم کوشی کریں گے ہر دکان پر سٹیکر لگائیں گے کہ نو ماسک نو سیل اور اسی پرکار ہم اپنے پروار کی سرکشہ کے لیے یہ جو ہم نے دکانے لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک گائی لائنز نکالی جائے اس کا پالن کرنا ہمارا کرتا ہے اس طرح ہمیں اپنے شہر کو بچانے کے لیے جو بھی ہم سے زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس لیے جو بھی ہمیں بینہ ماسک دکھائی دے رہے ہیں ہم اس کو اپنے سے ماسک دے رہے ہیں اور ہماری پارمنٹ ٹیم کی طرف سے یہ ہی ہے کہ نو ماسک نو سیل یہ ہی ہم کہہ رہ جاتے ہیں دنے بھائی fund ٹیم��이 جزی نیز کنھے ہمامشلم کو بتاک комментcongون ہماری پھائٹ بے دיק کی طرف سے ہماری پھائے جو بھائی کپ رہے ہیں دیمت چیکرون ہمارڈ پھائی موسیقا 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 موسیقی 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 کہ ریگلور اپنی ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز سے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوگا اگر آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہے تو خدا نہ کاستہ اگر کوئی بچہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے تو وہ اس سے لڑ سکتا ہے اور جو پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچے ہیں وہ ویکسین نیشن جو ہے وہ بھی کروائیں جس جس سے ویکسین نہیں کروائی ہے اپنے محلے میں اپنے ارد گرد میں سب کو بولو کہ جس نے ویکسین نہیں کروائی ہے وہ ویکسین جو ہے وہ کروائے اور اس چیز کا آپ سب لوگ دیان رکھوگے بکا ماسک یوز کروگے دوسروں کو ماسک یوز کرنے کے لئے کہوگے سوشل ڈسٹنس منٹین رکھوگے بھیڑ میں نہیں جاؤگے اوکے ہر سال یہاں پر ٹورنمنٹ کراتی ہے سنا ہم نے تو اس بار ہم کو بھی موقع ملا بارہ آرہ سے آنے کا تو ہم آئے اور بہت اچھا لگا دوڑا میں سندیش سنگھ سر انڈین آرمی کے لئے کیا کہیں سر آپ کو خودی پتا ہے سر اتنے ملو آپ دیکھو کہ بارڈرز پر بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور سپورٹس فیلڈ میں بھی دیکھو انڈین آرمی ہمیں اپرچنیٹیز دے رہے ہیں اور ہم ان اپرچنیٹیز کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور سر ہم جو ہمیں موقع ملتے ہیں اس کے لئے ہم ملا تیار ہیں تو جو گیم آج آرگنائز کروا ہے انڈین آمی کبڑڈی پیر پنجال سے کبڑڈی لیگ تو سر اس میں ہمیں ٹویل سب سے پہلے تو ہم ٹھینک فول ہیں ٹویل آرہ کے جو انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا تو اس کے بعد جو ہم ہمارے جو ٹیچر سر جو ہمیں سپورٹس کرتے ہیں سپورٹس رامبن سر جو ٹیچر سے سر میں نام نہیں لینا چاہوں ان کا سر بہت ہیلپ کرتے ہیں سر وہ ہمیں مرلا ہمیں سکیلز ملت سکھاتے کیسے کہ لینا سر وہ سر ہمارے سر جو ٹیچر جو ہمیں کوچیز ہمارے سکھاتے ہیں صبح پانچ بجے گراؤنڈ آ جاتے ہیں تو سر پھر ہمیں بلاتے ہیں آپ آج آئے کرو سر تو روز وہ ہمیں بہت ہیلپ ہے سر فرینڈز کے لیے دوستوں کے لیے سر یہ یہ کہ آپ جو ڈرگ گرہ کے نشے میں نشے میں جو بچے پڑے ہیں سر ان سے دور رہو سپورٹس میں آؤ سر بچہ سپورٹس میں بہت سکوپ ہے سر بچہ سپورٹس میں جاؤ سٹڈی کے ساتھ سپورٹس بھی ضروری ہے ایسا نہیں کہ آپ کتابی کیڑا بھن کے رہا جاؤ اور فیلڈ میں سر دونوں انچہ سٹڈی بھی آپ ساتھ ست کرو اور سپورٹس بھی ساتھ ست ہونا چاہیے ساتھ میں جتنی بھی ٹیمیں یہاں آئی ہوئی ہیں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ دون سے پیر پنجال کی جتنی بھی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں ان کا بھی میں ملکم کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے خیال میں تیسرا چانسہ میری لائف میں یہاں یہ ایونٹ کرنے کا اور میکسیم جو ہے ٹیمیں جو بھی باہر سے آتی ہیں ڈوڈا کا بہت مزہ لے کر یہاں کا سپورٹس کلچر دیکھ کر یہاں کی سپورٹنگ کلچر دیکھ کر کافی لوگ خوش ہو کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور ابھی تو مجھے دو سال ہو گئے یہاں آجے انزار جڈیو کرتے لیکن ابھی بھی آپ نے میری ٹیم دیکھے جو آپ یہاں کر رہے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے انٹرنیشنل ٹائپ یہاں پر ریفری آپ کو مل رہے ہیں جو آپ اس وقت ہمارے پاس ڈیپوٹ ہیں تو میں بہت خوش ہوں سر دیکھیں ڈرگز کا ابھی یہ کوئی ہمارے ڈوڈا کا ہی مسئلہ نہیں ہے یہ تو پورے آل اور انڈیا کا ہی مسئلہ ہے ورلڈ کا بھی مسئلہ ہے لیکن کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ ٹیلنٹ کو ہم سرچ کرتے ہیں لوگوں کو یہاں جب ہم لاتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ ڈرگز سے دور رہیں یہ سارا پروگرام جتنا ہے جو راجپت آرمی جو ہے جو یہاں پر یہ ٹورنیمنٹ کرا رہی تو ان کا بھی مین فوکس جو ہے نا تو یہی ہے کہ بچوں کو ہم یہاں کے نوگ جان جو ٹیلنٹ ہے یہاں کا ان کو بھارے نہ کی ان کو ڈرگز کی طرح دیکھے لیں جی میرا نام فاروق احمد ہے ڈپارٹمنٹ اپ یو سر سپورٹس میں میں بیسکلی سپورٹس ٹیچر بھی ہوں تو یہاں پہ میں ٹیم لے کے آیا ہوں جو ٹینر آ رہا ہے ڈوڈا میں سر دیکھیں اگر ڈشٹک رامن کی بات کریں گے وہاں پہ ابھی تک جو ہے کرکٹ کا اچھا اچھا کریز ہے تو تھوڑا بوت فوٹبال میں بھی آیا ہے اب ہماری کوشش ہے جو کی ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈیو سر سپورٹس ہے ہماری کوشش ہے باقی گیموں میں بھی ہم آگے آئے جیسے آج ہم نے کبڑی میں اچھی کوشش کی ہے کہ ہمارے لڑکے ہیں یہ اچھا کھیلے آگے آئے نیشنل جائے کیونکہ ایک راستہ کھلتا ہے ہر ایک سپورٹس میں کو اگر یہ اس راستے سے چلیں گے اچھی گیموں میں آئیں گے تو انڈین آرمی کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے کیونکہ انہیں بھی ہمیں ہر ٹائم ایک فلیٹ فرم دیا ہے ان بچوں کو آگے لانے کے لئے کیا کرتنا چاہتے ہیں انڈین آرمی کا کیونکہ ہر سمیں جب بھی ہم کسی بھی سپورٹس میں کھیلتے ہیں جو انڈین آرمی کی طرف سے یہاں لوکل لیول پہ ہوتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارا جو ٹائلنٹ ہے وہ آگے آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں ہے جس سے ہم اپنا جو سپورٹس کلچر ہے یا جو ہمارے بیسک پرابلمس ہے جو پلیئروں کو وہ فیس ہوتی ہے تو ہم انڈین آرمی کو ہر بار ریکویش کرتے ہیں تو کوشش ان کی بھی رہتی ہے ہمیں دے دیتے بھی ہے وکفند باک ہوگا سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کروں گا ٹین آرر کا انہوں نے جو ہم کو یہ میچ یہاں پہ کروایا تو اس کے بعد سر جہاں پہ جیسے یہ ٹورنیمنٹ ہو رہا ہے ایک یہ برابر انٹرنیشنل ٹورنیمنٹ نیشنل ٹورنیمنٹ کے برابری ہو رہا ہے تو جہاں جو یہاں پہ فیسلٹیز دی گئی ہیں میڈیکل فیسلٹیز دی ہیں جرشی دی ہوئی ہے سپورٹس کے لیے جو میٹ ہے وہ دیا ہوا ہے تو وہ برابر یہاں پہ آفشل طریقے سے دیا گیا ہے اور آفشل نے بھی یہاں پہ آفشلی دی ہوئے ہیں جو کیا کہتے ہیں ہائی لیول کے آفشل ہیں تو میں کیا کہتے ہیں رامان سے آیا تھا تو ہم نے یہاں پہ ٹویلہ آرہر وہاں پہ بھانیال میں ہے کمپنی انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں بولا کہ آپ کا سپورٹس کا ایک ٹورنیمنٹ ہو رہا یہاں پہ ڈوڈا میں تو جو ہمارے پی ٹی ہوتے ہیں سپورٹس سپورٹس اپسر کے تو انہوں نے ہم کو بولا کہ ایسے سے وہاں پہ میچ ہو رہا ہے تو ہم نے بولا سر ہم ریڈی ہے ہم پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سے میچ کھلے ہوئے میں نے کبڑی کے بہت میچ کھلے میرا نیشنل بھی لگا ہوا ہے ہم نے ہم آچل سے سیکنڈ چیمپنشیم نیشنلشپ میں میں نے برونز لیا ہوا ہے تو ہم نے وہاں پہ بھی پارٹسپیٹ کیا تھا ایک بہت بڑی ہار ہم نے ان کو کروایا اور ہم اتنا گرو فیل کر رہے ہیں کہ ہم آگے آگے جو بھی دوسری ٹیم آئیں گے ہم ان کو بھی سترہ حرانے کی کوشش کریں گے اور ہم میں اتنا جذبہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم یہ پیر پانجال کا جو فائنل ہے یہ لے کر جائیں گے یہاں سے جی ہمیں بالکل امید ہے انشاءاللہ ہم یہ فائنل لے کریں انڈیا نانے کے لئے ہم تھانکیو کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی رامن میں ایک ٹورنیمنٹ کروا ہو اپنے سے اچھا میچ کھلتے رہیں گے فائنل تک جائیں گے تھانکیو کرنا جاتا ہے ڈیلی 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 ڈی موسیقی 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 سراج کے وشے ہیں آج یہاں بہتا کی بھیٹ جا کے بھی چانا لیز کی گئی ہے اس کو رہوٹ شرما جی نے گایا ہے اور بہت ہی اچھے ہمارے سنگر ہیں جس تھان پہ ہم یہاں پہ آج اس کو لیز کر رہے ہیں ان کے جو شروعات ہے یہاں سے شروع ہوئی تھے ایسی اسی ستھان سے یہ ایسا پویتر ستھان ہے شیم نائن مندر شیم نگر میں بہت سے لوگوں کو یہاں جنہوں نے سچے من سے سچے لگن سے یہاں مطحہ ٹکا ہے چیروا لیا ہے اس کا بڑا ہی بڑا ہوا چردیاں کلا میں ہو گیا آپ کے سامنے میں بھی اگر میر ہوں تو اسی ستھان کے قارن ہوں میرے ساتھ آن ریول کارپیٹر فاریبار نمبر نتیس سے سویندر چودری جی باقی یہاں پہ جنہوں نے سارے ساتھی جنہوں نے لکھا ہے گایا ہے موزک دیا ہے اور بہت اچھی بینڈ ہے مجھے یاد ہے جب راہل جی آئے تھی شروع شروع میں یہاں مندر میں ہمارے سواد شاہستین جی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہم دیکھتے تھے بچے روپ میں ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے آج یہ اتنے بڑے گائیک اور سنگر بن گئے ہیں اور یہی مادرانی سے پراترہ کرتے ہوئے یہاں بھولی نات یہ جو ستھان ہے یہاں ریلی کا ستھان جس نے پرچین کال سے تھا اور یہاں شم نرائن مندر لکشمی نرائن بھولی ناتھ ہر مورتی ماتا ماتا ویشن دیوی یہاں ہر ستھان کا لاو ہے میں نے کئی پرتش لوگوں کو دکھا گا ہے اسی کو کوئی پراؤلوم تھی میں نے بولا جاؤ وہاں پہ چالیز ان دیپک جلاو اور آپ کو اس سے رہت ملے گی وہ سے لوگوں کو رہت ملی ہے اور یہاں یہ گانہ رلیز ہویا ہے یہ بھیٹ جو رلیز ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں آپ دیکھنا آنے والے سمیں میں پورے جمہو ہی نہیں پورے جمہو کشمیر یوٹی کے اندر اور دیش اور ودیش کے اندر اس بھیٹ کا ڈنکا بجے گا اور بھی آنے والے سمیں میں اچھی اچھی بھیٹیں ان کے ساتھی بنائیں گے لکھیں گے اور راہول جی دوارا کی اپنا وہ گائی جائیں گے اور راہول آج ہمارے جمہو شہر کا اور جمہو کشمیر یوٹی کا چمکتا ہوا استارہ ہے یہی باوے والی ماتا سے اور ریشنو ماتا سے پراتنا کرتے ہیں کہ اس کو اور اشیر بات ہو جس سچے من سے لگن سے پوری مہنے سے یہ اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اور اپنے کلچر کو اپنے سلسکرتی کو اپنا جو ہمارا ہندوت ہے ہمارا جو دھرم ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں نوجوان بچے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا یوٹ جو ہے دھرم کی طرف چل پڑا ہے اور اپنے جو پراتین سلسکرتی ہے پر چاہ کوئی کلہ ہے اور کلچر ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں دھرمی کے جو ہمارا اس کو میں یہی پراتنا کرتا ہوا ان کو ماتا رہنی اور شکتی دے اور جی آگے بڑھیں اور اپنا نام جمہوں کا نام شہر کا نام اپنے یوٹی کا نام پوری دیش کا نام جیلوشن کریں اور آگے بڑھتے رہیں وہ سمیں بھی جائے مددی سب کو میری اور سے تو آج بہت خوش نصیب دن ہے میرے لیے آج کیونکہ میرا ایک بجن جاگے وچ اونا جس کا ٹائٹل ہے میرے اپنا چینل میجیکل وائس راہل شرما کے نام سے میرے چینل ہے تو اس بجن کو آج ہی ویلیز کیا گیا جس میں ماں بھوٹی کے چندوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہوں اور اس بجن کے لیے میر صاحب چندمون میر جی اپنا اشریفات دینے آئے اور میرے گروہ جی پنڈت ہاری کشن جی وہ بھی اشریفات دینے آئے اور ساری ٹیم کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اتنا سمیں نکال کے اس پاون دروار میں آئے مجھے اشریفات دیا اور ایک وقت پھر سے میں سب کے آگے ہاتھ جھوٹ کے یہی پراتنہ کروں گا اس بجن کو جہدہ سے زیادہ پیار کریں تو ٹائٹل مت بولیں جاگے وچ اونا سسکرائب لائک اینڈ شیئر جرور کریں اور میجیکل وائس جو یوٹیوب چینل کا نام ہے جائمہ دلی دھنے بھائی لیکن آج کا دن جو میسے بڑی خوشی کا دن ہے مکر سنکراندی کا دن ہے اور اس کے ساتھ ہی آج جو رحم شرمان جی نے بینٹ گائی ہے اس کی اناغریشن ہے لانچ پھلی ہے اور بھی خوشی کی بات ہے اور میرے لگی لئے یہ تو اور بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب کوئی کسی پیچر ترقی کرتا ہے تو وہ ٹیچر کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اور میں بھائیان سے ماترانی سے یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ لوگوں کے بیانوں پر اچھی کترے یہ اور اچھی طرح سے یہ اور بھی اچھی طرح سے پرفارمن کریں نیکس ٹائم اور اور ایسی پیشنٹیں نکالتے جائیں اور ان کو پرن ماترانی سفل تک دنے ہماری مانگے پوری کرو پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو گورنار انتظامیہ گورنار انتظامیہ گورنار انتظامیہ اسلام علیکم میرا نام شاہید بشیر ہے میں ولرحاما دسٹرک آنن تناک سے تعلق رکھتا ہوں ہم یہاں پہ آج ایک پیس فل پروٹکشن ملہب پیتری نوٹ ایسے جیوٹ پریزیڈنٹ لوگ جنسکٹی راوان ویلانس پارٹی سے جیسے کہ آپ نے دیکھا پرسوں روب نگر میں کیسے میرے گجربائیوں کو سب کو گھر سے بے گھر کیا گیا میں خود بھی ایک گجر ہوں کیسے انہوں نے بینہ نوٹیس دیئے بینہ کچھ کیے بینہ بتائے بینہ اطلاع دیئے ہوئے آگے سیدھے آگے گھروں کو توڑ دیا گیا تو یاد اسی چیز ہے میں خود اس ڈر میں ہوں کہ ہمارے کافی سارے گجربائی اسی ڈر میں ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم خود اس ڈر میں سو نہیں پا رہے ہیں کہ ملو کیسے بینہ نوٹیس دی ہوئے جیڈیا آ کے ان کے گھر توڑ رہی ہے اب کیا ڈماند ہماری ڈماند یہ ہی ہے کہ جو لوگ یا جیسے کہ جیڈیا کے پاس ایک لاکھ کنال کی یہ ریپورٹ آئی ہے لیکن اس میں سے صرف پچاس کنال سو کنال کو انہوں نے باہر نکالا گیا کیونکہ وہ گریب تھے وہ امیروں کو کیوں نہیں وہ پگڑے جا رہا ہے اور اگر ان کو نکالا گیا ہے کم سے کم ان کو اطلاع کرتے ہیں اب ان کو کئی رہنے کے لئے جگہ تو دی جائے کئی ان کا بھی سبر کیا جائے ان کو واپس کچھ نہ کچھ تو دیا جائے کیوں ان کو بیگر کیا جا رہا ہے کل خونی پنجا روبنگر میں چلایا ہے بہت ہی شیم بات ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے یہاں نرمال سنگھ کو بھی گورنمنٹ نے نوٹس دیا تھا اور نوٹس دینے کے بعد ان کو بھی یہ بولا تھا کہ بھائی آپ کا مکان ہم گرا دیں گے لیکن وہ کوٹ میں چلا گیا کیا یہ گریب لوگ جو ستھر سال سے روبنگر میں رہتے ہیں اور ان کو کوئی بھی نوٹس نہ دیا گیا اور وہ دردہ پر بیٹھے ہیں کیا گورنمنٹ کی یہی پالسی ہے کہ گریب جتنے بھی گوچت لوگ ہیں جتنے بھی روبنگر میں رہنے والے ہیں ان کو ایسے ہی ہٹایا جائے گا اگر ہٹا نہ ہی ہے سارے جمو کشمیر کو ہٹا دو یہ بڑی شیم فول بات ہے جب تک کوئی اکاونٹیبیلیٹی تیہ نہیں ہوتی کوئی ٹریک ریکارڈ یا کوئی چیک نہیں لگتا تب تک ایسے بہتے رے اگزامپل سامنے آئے ہیں جن میں جن ہت کے لیے کیا گیا پریاس واد میں ورس کائنڈ آف جو ستھی ہے وہ دھارن کر لیتا ہے میں بات کرنا چاہوں گا ایشمن بھارت میں اس میں جیسے میں نے پہلے بھی جکر کیا کہ چار میجر سرجریز کی اگر ہم بات کریں جس میں ہارٹ ہے لیبر ٹرانسپلانٹ ہے کیڈنیس سے جڑے آپریشنز ہیں یا پھر ہم بات کریں کینسر سے جو پیڈیت لوگ ہیں جن کا لمبا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے تحت ہوتا ہے تو مثلا ہمارے نوٹس میں ہمارے سنگیار میں یہ آیا ہے کہ بہتے رہے نیجی اسپتال اس پورے دیش کے اندر ناحک ایسی سرجریز کو انجام دے رہے ہیں جن کی وستوطہ اس پیشنٹ وشیش کو ضرورت نہیں تھی یہ پہلا کارن ہے دوسرا میں ایک سوال کھڑا کرنا چاہوں گا سرکار سے بھی اور ایک عام آدمی کے سنگیار میں لانے کیلئے بھی کہ اگر بیتے ایک سال میں ہم پوسطن دس لاکھ آپریشنز مان کر چلتے ہیں عیشمان بھارت جیسی پریوجنہ کے تحت لوگوں کی ہوئے ہیں تو کیا سرکار نے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اکونٹیبیلٹی دیکھی ہے کہ ان کا سربائیبل ریٹ کیا تھا مثلا چھ مہینے یا ایک سال کے بعد کتنے پیشنز اس میں سربائیبل کر پائیں چونکہ ہمارے نوٹیس میں ایسا ہے کہ بہت تیری بیماریاں میڈیکل ٹرمز کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں جسے میں نے جنچنیل ڈیسیزز کی بات کی ٹاف کی بات کی تو یہ وہ ڈیسیزز ہیں جن کا ٹریٹمنٹ جو ہے کسی بھی وقتی وشیج کی ارلی فیز میں ہونا چاہیے اب چونکہ چالیس یا پچاس سال کی ایج میں اگر کسی مریج کو یہ صوبیدہ حاصل ہوتی ہے تو جس علاج کو وہ سالوں سے درقرار کرتا چلا رہا تھا کیونکہ اس کی آرچک ستی ویسی نہیں تھی عیشمان بھارت کے چلتے وہ علاج تو سمبھ ہو گیا لیکن اس میجر سرجری کے بعد اس آدمی کی اس مریج کی واسطو ستی کیسی بنی اس پر کوئی ایکاؤنٹیبیلٹی تیہ نہیں اسی کے ساتھ میں نے جازے گھٹنوں کے آپریشنز کی بات کی اترے بدلوانے کی بات کی بڑی سرجری ہے اس میں تو ہمارے سنگیان میں یہاں تک آیا ہے کہ جو ریٹ عیشمان بھارت کے تہت تائے کیے گئے تھے سرکار کی طرف سے سرکار کی طرف سے اشemary تابعاں یہاں جو پروگرام ہے یہ اپنے ٹین ڈیک ریفل کے سیوہ ساب اور ان کی جتنی بھی یہ پیورس ہیں انہوں نے اس سنگلی جو زیارت ہے بڑی دلچسپی سے زیارت کو مانتے ہیں اور یہاں ایکنہں نے شہر بھی بنایا ہے اور اس زیارت پر جینلڈی چلابہ چلاتے ہیں اور یہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں اس پر آج یہاں یہاں کی جو سرپین صاحبی ہیں اور ہمارے اوپر منکوٹ ٹائی چننگڑی نار منکوٹ کا جتنا ارجہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب مل کے اور سی او صاحب نے پرسنلی طور پر اپنی طرف سے اپنی یون کی طرف سے آج یہاں سننے گلی زیارت پر چادت چلائیں گے اور چلانے کے لیے یہ سارے لوگ جو ہے یہاں جامکی ہے اور یہاں نیازیں یہاں آکے نیازیں نیاز نظریں جو بھی مانت مانتے ہیں وہ مانتے اور یہ مانی ہوئی زیارت ہے اور یہ ماری جو آرمی خاص کار جتنے مسلمانوں کی درس گئے ہیں ان کی بہت بڑی قدر کرتے ہیں تو میں جناب سیو صاحب کا اور یہاں کی جتنے یہ ٹین جیک رفل کی جتنے بھی فوج ہیں ان صاحب کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری زیارت گاؤں ہے ہے ڈشاید ہے ہے ہمارے ہے 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 ہیں ہیں ڈا موسیقی 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 جتنا بھی دنیا اندر جمہوری نظام ہے جمہوریت اندر سوشل جسٹس نہیں گل کیتے جانی ہے اور اندستان جبکہ سکتی بڑی جمہوریت ہے اور آس چانے ہیں کہ اندستانی اکومت سمجھ ہے کہ جڑا پارڈی ترائب ہے اس نے ستر سالہ تھی جڑی لائسٹی میں ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے اس نے لوگ پیچھے تو تکی سکنے ہو سارے پارڈن اور آسا صرف دو دو ترہ ترہ جنگہ بھی ایسا لڑیوں اور پھر بھی ایسا اندستانی چڑھا کھڑا رکھیا لہذا میری منیسٹری آف ہوم افیرز دور میٹا فنڈیا تھی گزارش ہے کہ یہ جڑی نیشنلیسٹ کمیونٹی ہے اسی اپنی لائسٹی میں ڈرائٹس دیتے جان اور آس اے بھی نہیں آکھنے کہ اگر کچھ سے اور کمیونٹی کی اور فائدہ دینے ہو انڈر دا ایمیٹ آف کانسٹیوشن آف انڈیا تو اسی اور فائدہ دیں ہو لیکن اس اے بھی آکھنے ہو کہ بٹ اس گوڑ فار گوز اس گوڑ فار گینڈر اگر کچھ سے اور ہی فائدہ لبنا پہ ہے انڈر دا کانسٹیوشن آف انڈیا آسا لوگ کہیں بھی اپنے فائدہ لبنا چاہینا اس بستہ ہے جسا ہی سگنیچر کمپیانہ انقاض کیتا ہے اس بستہ کیتا ہے کہ یہ جڑی مومنٹ ہے ان لیڈرانی مومنٹ ختم ہوئی ہے یہ انہیں ایک پپیپلس مومنٹ ہوئی ہے پبلک مومنٹ ہوئی ہے لہٰذا آس جڑا ایک پبلک اپینین ہے اے منڈیٹ آس گورنمنٹ آف انڈیا ہی منسٹری آف ہوم افیری دینا چاہنے کہ لہٰذا تو اس اوپر گوڑو فکر کرو اور پاڑی آنال جسٹس کرو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دا کرنا کیونہ آج ایک تاریخ قائم کیتی ہے جڑی دسکت کرنے جڑی کمپین سی جڑی ایسا اپنی سٹیٹس ہستا ہے کہ اہنرابل فرائم نیسٹر نے دفتر میں سپیزنی ہے کہ منجا پورٹ نے لوگ جڑے نوب مبارک نے مستحقا جدو تاریخ لکھی جاسی عدو اے جڑی چیز ہے اس چیز پر بلکل جڑی بورا فکر ہوسی کہ جڑی کمپین سی منجا پورٹ تو شروع ہوئی ہے باقی لہذا صرف سکنیچر پر بین الکل جڑی ہو ختم نہیں ہونے لگی ہر ایک بندہ جڑا ہے ہر ایک بندہ جڑا ہے اس کی اسٹی سٹیٹس چاہیے میں اپنی اس سے چاہیے دوئے کی دوئے سے چاہیے پسند سارے ہیں کی ایک جو ٹوئیک ہے زیادہ زیادہ لوگ ہیں تھوڑی پوچھنے پیسی کا سکنیچر بھی کروانے پیسن گے تنال انہ کی اسٹی سٹیٹس نے جڑے آہ جڑے فائدہ ہیں اس نے بارے بچو بھی آگاہ کرنے بسی کا بہت بہت شکریہ ہے آج یہ سمجھا کوٹ بھی ترکی پر جڑا ہے پاڑزیاں سے مچھل کو بین جڑی سٹارٹ ہوئی ہے کی بچو بچو بہت شکریہ تو سٹارٹ کی رہی ہے بچو بہت شکریہ ابھی آلید ہے جو ٹھوچھنے پڑزیاں کے بچو بھائٹ کھر جڑی ہے اس نے ٹھوٹیک جن میں نے کوئی پہلے پہلے انچ سکت لہا کھاگی نے جڑی ہے امی شکریہ مستر صاحب ہے وہ پہم مستر صاحب تک تو جی ہسی اور اصل ہم بھی اپیر کرنے میں بار بار پہ سوڑا یہ ٹائم ہے اس کی ملنے پر ہے وہ سکار جڑھی ہے اس کی دینے جانی ہے اور اس کی لیڑی نجات کے ہوئی جانی ہے اس میں سکار رنال کندلہ کندہ بنا کے چلا سکار راکھا جانٹ کرا آپ نے ڈمانڈس کرا کر رہے ہیں بڑی طرح دمانڈ ہے اسے نہیں جتی اوپر اسن کی عمید ہے کہ وہ جلدی ملے گا اور اسن سنیتر کرتا ہے جڑھی ہے اس کا سارے بڑی زہودیوں تاکہ بہت جلدی گا سکار راکھا مبیند ہے جہاں رہے ہیں ملے گا اور اسے دیلو اور میں ایک ہی افتاد کھوڑا گئی جئی کہ لڑائیوں سب لڑنے نا کوسے راہوں ہیں لڑائی ہر بدہ لڑنا ہے جہاں نا جاکسے مہڈل اے کا دے لگنا ہوں کہ آج پہلا میڈل دیا ملہ کوڑا نے لگا کے ایک ترحید کیا جیسی سکریٹیٹر کمپین ہر قرائے قرائیں بھی چلے گی ہر دنیا مجھے گی مجھے گی مجھے گی آج نا دین ہے یاد روشی اور میں سارے پاڑھی ہیں کہ اپنے جنہیں بھی سارے لوگ میں اگر بڑھ جار کے لوگ اگر ہر بندہ کا آرنی پجھنا کرو تو اس بھی نکلو اور جتے جتے یہ کیمپ لائے جانے 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 میں فاروک تھا آج کتے جو پاریوندہ سکنیچر کمپین شیروع ہوئی ہے میں سمجھا ہے کہ منجا کوٹ بھی 101% لوگ جڑے ہیں وہ پاڑھی اس کی سٹیٹس چاندے ہیں اور 101% لوگ اپنا سنیچر کر کے اور گورنمنٹ دے نال اندوسترین گورنمنٹ دے نال وعدہ بھی کر دیں کہ تسیہ الیکشن دے پہلے پاڑھیوں دے اس کی سٹیٹس آقا ہے یہ جڑے میں ہوں اور جتے پہلے پہلے ہمیں میں نے کیورد گو نہیں موسیقی 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 چھوڑ جائیں نہ تو کسی کو نوٹس دیا گیا اور مور اوور قانون کی تو انہوں نے دھجین اڑا کے رکھی ہیں قانون قانون تو ال جی سرکار نے رکھیل بنا کے رکھا ہوا آج کل آج کے دور میں جو ہمیں لگا ہے وہاں پہ ایک آلڈی سٹے چل رہا تھا اس سٹے کی بھی دھجین اڑائیں گی اور جا کے معصوم بچوں کو عورتوں پہ ظلم کیا گیا ان کے گھر توڑے گئے جو لوگ سبتر سبتر اسی اسی سال سے وہاں رہ رہے ہیں ان کے گھر توڑے گئے اس بینہ پر کہ یہ گہ قانونی طور پہ رہ رہے ہیں بھائی یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کس کو کہاں پہ بے گھر انسان کو گھر دینا ہے اگر ستر سال سے آج ستر مہینے یا ستر دن سے اگر کوئی قرائے پہ رہتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بھی ایک زابطہ ہے قانونی زابطہ آپ اس کے ساتھ بھی زبرستی نہیں کر سکتے اور انہوں نے اتنی بڑی گیر قانونی گیر انسانی حرکت یہ تو گنڈا گردی یہ سرکار نہ ہوئی مجھے لگتا ہے یہ تو گنڈا گردی ہوئی ہم ہم پہلے بھی کئی بار اپیل کر چکے ہیں میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے روز نینے آپ کی جو ہے سرکار پروپگنڈا کرتی ہے یا تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اگر آپ کے اختیار میں ہیں تو پھر آپ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں کبر آپ کبھی آپ یہاں آپے آگے پہاڑی اور گجروں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہو کبھی کوئی تنظیم کرتے ہو یہ وہی گجر لوگ ہیں جو آپ کے بڑے بڑے نیتہ چیک چیک کے پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ ہم ہم لاکھوں فلیٹ ان کے لئے بنائیں گے ہم ڈوکوں میں ان کو فلیٹ بنا کے دیں گے ہم ان کے مانمیشیوں کے لئے بندیاں الگ بنا کے دیں گے یہ وہی گجر کمیونٹی ہے جن کا آج دن دہارے جناب اور جا کے اور بعد میں رات کے ٹائم جا کے ان کو گھر سے بے گھر کیا اور وہ لوگ یہاں تک پہنچے کہ ایک بزرگ نے تو مٹی کا تیل چھڑکا آپ نے آپ پہ کسی وجہ سے آگ نہ لگ سکی ورنہ وہ تو صرف امالیشن کرنے پہ اور خودگشی کرنے پہ تیار ہیں یہ حالات ہ ہماری سرکار کی ہے تین سو ستر زہن کھانے پہ تیار ہے نوجوان بیروزگالی سے فرسٹیٹ ہو کے ملٹن بننے کے لئے تیار ہے گنڈا بدماش بننے کے لئے تیار ہے پڑھا لکھا نوجوان فرسٹیٹ ہو کے نشے کی لطمہ جا رہا ہے اور ہم ختم ہو رہی ہے مجھے یہ مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ ان حالات سے یہ آ رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو ہے بی جے پی سرکار ہندوستان آستہ آستہ ختم کرنا چاہتی ہے ان کو زمین چاہیے نہ کہ کشمیری چاہیے ہمارے ریاست میں ریاست تو ہے نہیں یونینٹری بولو کچھ بولو ہم ریاستی بولیں گے اس میں لیٹنینٹ گورنر کی سرکار ہے لیٹنینٹ گورنر جو ہے یہ بی جے پی سے چنا گیا ہے بی جے پی سے پوائنٹ کیا گیا ہے یہاں سے صاف ہوتا ہے کہ یہ یونین آف انڈیا گورنمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی جو کی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ہم بڑے سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جن لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں ان کو معوضہ دیا جائے اگر کسی کی علاٹمنٹ ہے ہم اس کے خلاف بھی نہیں ہیں علاٹمنٹ ایک زبطے سے ہوتی ہے ان لوگوں کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے سنتالی پیٹ میں کترے مہجر پاکستان سے آئے تھے چاہے وہ ہندو تھے چاہے سکھ تھے چاہے مسلمان تھے ان لوگوں کے لیے جو جو فیسیلٹیز جو جو سولیات جو جو سبیدھے سرکار نے مہیا کی ہیں وہی ان لوگوں کے لیے بھی کیے جائے یہ ڈرامہ چھوڑ دیں گھجر ہمارا آپ آئی ہیں تو ادھر سے ان کی ایسی تیسی کر کے رکھی اور وہ بھی ایک میینیٹی کی جگہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اگر گورنمنٹ نے ایک دو دن کے اندر کوئی اقدامات نہیں لیے ہم سڑکوں پہ آئیں گے پیس فول پروٹیسٹ کریں گے ہمارا جمہوریت حق ہے جمہوری حق ہے یہ ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے جمہوریت کیا ہے کس طرح چلانی ہے یہ کوئی تونہ شہی سرکار نہیں ہے یہ تو سرکاریں ہوگئی جیسے زیول حق کی سرکار ہ ہوتی تھی یا اور تانہ شہ سرکار بادشاہ بیٹھا ہے جو اس نے جو انگلی ہلا دی وہ ہو گیا نا یہ جمہوریت ہے یا جمہوریت کا پارٹ پڑو